کی طرف جانے سے پہلے ایک ضروری اعلان کہ اس عمل کی اجازت ہر خواہ سوام کو ہے دوستو ہماری ویڈیو کا مقصد دکھی بے سہارہ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور آپ کے علمیں اضافہ کرنا ہے شکریہ دوستو یہ تین پریوں کے حاضری کا عمل بہت نایاب ہے اور یہ میری استاد کا دیا ہوا ہے دوستو یہ عمل بہت مجرب ہے اور یہ عمل سترہ دن کا ہے دوستو اس میں جلالی جمالی پریز لازمی ہے اور اس میں حسار کرنا بھی ہے دوستو عمل تو یہ بہت آسان ہے پر خطرہ اس میں زیادہ ہے پر دوستو یہ تین پریوں کے حاضری کا عمل ایسا ہے کہ سونے پہ سوہاگہ یہ اگر پریان سترہویں دن حاضر ہو جاتی ہیں تو آپ عامل کو بدلے میں خزانہ دے جاتی ہیں دوستو اس کو وہی لوگ کریں کہ جس پر ان کا پورا کنٹرول ہو اپنی نفس پر پورا کنٹرول ہو دوستو اس میں کچھ چند شرائط ہیں شرائط میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر ایک یہ عمل نوچندی جمرات سے شروع کرنا ہے نمبر دو اس عمل میں جلالی جمالی پریز لازمی ہے نمبر تین عمل شروع کرنے سے پہلے اس کی زکاة لازمی ادا کریں کسی بھی غریب کو کھانا کھلا دیں یا پھر مسجد مدرسے یا کسی بھی تعمیر جیسی جگہ میں اپنی امداد حیثت کے مطابق امداد کر دیں اور دوستو آخری شرط اس میں حسار کرنا لازمی ہی ضروری ہے دوستو یہ عمل بروز بدھ کی شام یعنی کہ جو جمرات کی شب لگ جاتی ہے بدھ کی شام سے کرنا ہے کرنا آپ کو دوستو یہ ہے ایک پھولو والا پیڑ تلاش کر لینا ہے جہاں جس پیڑ پر پھول حد سے زیادہ ہوں اس پیڑ پر کے پاس چلے جائیں اور ایک تیز خوشبو کے اترے کی شیشی لے لیں اور وہ پوری کی پوری شیشی اس پیڑ پر ڈال لیں اور ڈال کر سلام کر کر پیچھے لوٹ کر دس قدم پیچھے قدم کریں اور پیچھے لوٹ کر آ جائیں پیچھے مڑ کر دوستو دھیان رہے آپ کو دیکھنا نہیں بس دوستو گھر آن کر آپ کو جا نماز بچھا لیں پچھ رنگ کی مٹھائی کا انتظام کریں روز ہی نہیں پچھ رنگ کی مٹھائی منگانا ہے صرف پہلے ہی دن اور اس کے بعد پانچہ کربتی جلائیں اور یہ دھیان رہے کہ آپ سفید لباس ضرور پہنیں بس دوستو آپ کو سورہ فیل دکھائی جا رہی ہوگی سکرین پہ سورہ فیل کا ورد کرتے رہیں یہ کم نہ سے کم ایک ہزار مرتبہ سورہ فیل کا ورد کرتے رہیں بس دوستو ایک دن کے پڑھائی مکمل ہو گئی اب دوستو بہت سے میرے بھائی یہ سوالات کریں گے یہ مٹھائی کا کیا کرنا ہے تو دوستو ماسوم بچوں میں تقسیم کر دیں اور دوستو جب سترمہ دن ہو جائے تو سترمہ دن بھی پانچ اگر بٹی اور پچرنگی مٹھائی کا ضرور انتظام کریں اور اس کے درمیان میں نہ ہی اگر بٹی اور نہ ہی پچرنگی مٹھائی بس دوستو کپڑوں کو ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کا لباس ضرور سفید ہو دوستو میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں چھپایا اپنی طرف سے اس عمل میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں رکھی دوستو بس مجھے اجازت دیجئے میری ویڈیو کو لاسٹک دیکھا کریں اور دوستو میں چاہتا ہوں خدا حافظ دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم